حجاج بن یوسف ظالم تھا ظلم کرتا تھا زیادتی کرتا تھا حضرت سعید بن جبیر ایک تابی بزرگ تھے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے سارا سال روزہ رکھتے تھے ایک دن انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلافات کی بلا لیا کہنے لگا تُو نے میرے خلافات کیا فرمانے لگے کی ہے کہنے لگا تُو یہ پتہ ہے میں قتل کر دوں گا آپ فرمانے لگے نہ تُو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے تُو کیسے قتل کر کہنے لگا تُو یہ پتہ ہے میرا فرمایا میں نے تُو یہ نہیں میں نے تو کئی شداد کئی حماد کئی کارون کئی فیرون کئی نمرود دیکھے کنیوں کی داستانیں سنی تُو کون ہے تُو چھوٹا سا ہے ایک جملہ ہے ملنہ جلال الدین رومی کا بڑے درویش تھے ایک بات کہہ گئے کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں فیرون جتنی حکومت نہیں کارون جتنی دولت نہیں ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے کئی لوگوں کا دل کرتا ہے لیکن نمرود جتنے پیسے فیرون جتنی طاقت اور کارون جتنی دولت نہیں ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں آج کے ولاد بڑے ابتر ہیں اس کی نسبت خطرنات فرمانے لگے حضرت سعید بن جبہر تو زندگی موت کا مالک نہیں کہنے لگا پکڑو قتل کرو اسے لے جاؤ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبہر مسکنانے لگے اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا یہ میرا مزارک اڑاتا ہے بھلا لیا ادھر آؤ کیوں مسکرارہے ہو کیا ہوا حضرت سعید بن جبہر کہنے لگے میں مسکرارہ ہوں تیری بیوکوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر میں مسکرارہ ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے کیا تیرے شان ہے کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے میں مسکرارہ ہوں تیری بیوکوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں کہنے لگا اس کو بھار نہ لے جاؤ میرے سامنے قتل کرو ٹھیک ہے جی قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبہر نے مو کعبے کی جانب کر لیا اِنِّي وَجَّهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ بَالْعَرْضِ حَنِیفًا وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جباب نے یہ آیتیں پڑھی نہ کہ میں نے مو کر لیا ہے اپنے رب کی جانب کرو مجھے قتل کہنے لگا نہیں نہیں اس کا مو پھیرو کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو حیظ عالم پر پاگل ہو گیا حضرت سعید بن جبہر کے حوصلے نے شکست دے دی ناکام ہو گیا مقبوط الحواس کہنے لگا اس کا مو پھیر دو جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے لِلَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلَّ فَسَمَّ بَجْهُ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے جدھر بھی مو کرو گے اللہ ہی اللہ ہے جدھر بھی مو کرو گے اللہ ہی اللہ ہے چاہر ہو جانا پھیر دے جدھر مو پھیرنا ہے تُو نے پھیر دیا مو حضرت سعید بن جبہر کے گلے پر خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ بس میں آخری ہو جب آپ زبا ہوئے تو اتنا خون نکلا اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا تر ہو گیا سارا اس کا دربار ایک سمجدار آدمی کو بھلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے ہیں مرتے وقت ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں خون سکڑ جاتا ہے لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈھٹ کے گیا ہے یہ ڈھٹ کے گیا ہے دنیا سے حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑب کے اٹھا کیا ہوا گھر والے کہنے لگے کیا ہوا کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھٹ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا ہے بتا بتا کیوں مارا اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب پھر سویا تو وہی خواب گناہ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے ظلم تجھے مخبوط الہواز کر دیتا ہے جب تُو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تُو اللہ کو بھولتا ہے اللہ تجھے اپنا بھولا دیتا ہے پھر تُو بھول جاتا ہے پھر تُو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پھر بھٹک جاتا ہے پھر تُو صحیح رستوں کا تعیل کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے پھر تُو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پھر اب جب تُو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی جب گناہوں کے ساتھ تُو مخبوط الہواز ہوتا ہے تُو روز وہ کاروبار کرتا ہے لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تُو نقصان اٹھاتا ہے حجاج بن یوسف تڑپتا ہے روتا ہے یہاں تک کہ بیمار ہو گیا پیٹ میں درد ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوا تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں سارے حکیم طبیب ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے جو بیماریاں خدای ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتہ جو آزمائش رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے اٹھے نہیں چڑھتے جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے مشکل ہو اور شفاہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے اور جب رب بھی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مارے بس کی بات نہیں رہی بغداد سے حکیم آئے پیڑ دیکھا کہنے لگے نہ تیرے مدے میں کوئی دکت ہے نہ تیرے جگر میں نہ کسی اور جگہ ماجرہ کیا ہے ایک آخری علاج ہے آخری وہ کیا گوشت کا چھوٹا سٹکڑا دھاگے کے ساتھ بان کے مو میں ڈالا اور پھر ایک باریک سٹنکہ لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا کہا تجھے کیا ہوا کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں تیری مصیبت زمینی نہیں کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے تو کہنے لگے لگتا ہے تو بددعا کا مریض ہے لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے تو جبر کا مریض ہے تڑپتا رہا سسکتا رہا ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالہ لگا دیا دیوار سے ٹکریں مارتا اوہ بھائی جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی جو ظلم جبر بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا دوانیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں جو بیماریاں خوراک کی بد پریزی سے ہوتی ہیں جو گناہوں کی بد پریزی سے ہوتی ہیں ان کی بیماریاں ان کی شفا توبہ ہے ان کی شفا رجوع اللہ ہے ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے حجات جب مرنے لگا تو بھلایا یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کی دیئے گا دو چار قریبیوں کو بلایا پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو پتہ سارا ہے سردار مقیتی ہیں پتہ ہوتا ہے سارا ملاکہ کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا ہوں کیوں بھئی عورت ہے کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا ٹھیک ہے رات کو دفنانا دیں گے پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا نشان مٹا دینا کہ وجہ تو کلمہ پڑتا ہے حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش ایک گیٹھونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم تو تو تیری قبر مٹا دیں وجہ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا کہنے لگا مجھے پتہ ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے